ساہل ادھیانوی صاحب نے کہا تھا دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں ایک ڈریکٹر کا ویجن دراصل اس کے پورے جیون کے احساسات کا کل جمع پونجی ہوتا ہے اور جادو کی جھپی اور منہ بھائی اور گاندھی گری اور all is well اور قابلیت پر زور دینے کے بعد فلم سنجو سے راج کمار ہیرانی نے دراصل اج کے نوجوانوں کو یہ چتاونی دی ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی سدیوں نے سزا پائی سو وچھ ویڈیو گوئنگ یونگ مین اور یونگ ویمن اور یہ فلم باکس آفیس پر ریکارڈز بنا رہی ہے سو ویڈیو گوئی ہے اور یہ بھی آرہی ہے آپ کون سے زمانے سا رہی ہیں آج کے زمانے میں سننے کو نہیں ملتیا کانت ترس جاتے ہیں کوئی ایسی تو آج کے زمانے میں ساہر کو پورت کرے ہم سب کی خود کی اس شہر میں آکے ہندی ہم ہنگلیش ہو گئی ہے ہنگلیش ہو گئی ہے تو اچھا لگا سننے کی ایسی ہندی مجھے بہت اچھا لگاتا جب آپ نے اپنی فلم میں بار بار مجرسلطانپudi کی بات کی آج کون کرتا ہے بتائیے صحیح بات یہ ہے کہ ٹھیکی خورت نے اپنی فلم کی خود پاکتا ہے نہیں 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 لیکن مجھے 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 جیدہ مجھے کہ کون کی خود کتنا مل رہا ہے جب آپ کی فریریٹ فلم کون سی اگر آپ یاد کریں واقف کون سی تو آپ کو یہ یاد ہے کہ کس میں کتنا بزنس کیا کتنا کمائے مجھے ہیں میرے فلم سے مجھے اچھی لگتی ہے فلم ہے پیاسا میں سوچتا ہوں مجھے لگتی ہے صحیح باتا ہے ایسا جو بیٹم کہا ہے، میرا لگو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کو کہا کہتے ہیں کہ درگیارا۔ ایسا ہے؟ ایسا ہے، کیا؟ تو آFTER SEEING THE FILM I SHOULD STOP IT IMMEDIATELY BECAUSE I KNOW WHAT I'M GOING TO PUT MY FAMILY THROUGH بھئی بڑا پاک ساف داون ہے آپ کا ایک فوق نہیں ہے پاندرہ سالوں میں پاک فلما اور پانچوں کا ہندر پرسنت سکسس ریت I have few data Munna bhai Earned the record 3.25 BILLION لگی رہو تو یہ پتائیے کتنا پیسہ آپ رکھتے کہاں ہے ہاں بتا دیجئے ہر سو روپے پر اس پر 35% پہلے سرکار لے جاتی ہے انٹرینمنٹ ٹیکس بچے پیسٹھ پیسٹھ میں سے آدھا ملٹی پلیکس لے جاتا ہے 50% پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں 60% تیسر ہفتے میں 70% کو بلتے ہیں کہ آرڈینس کام ہوگی تو ہم کھرچہ ہمار ہوئی ہے اس کے بعد دس سے پندرہ پرسنٹ وہ لے جاتے ہیں تو سو پہ 70 روپے تقریباً اس میں آپ کا پروڈکشن کاؤست ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو ایسا لگتا ہے کہ پتا نہیں پتا نہیں کیا آج صبح مجھے ایک واتساپ آیا راج کمار ہرانی کی فلم سنجو دیکھنے کے بعد ویجھے مالیا اور نیرم موڈی نے فیس بک پہ سنجو کو پہنس ریکویسٹ بیجتی ہے کہ دیکھیں سب کو کنونس تو ہم نہیں کر سکتے پی کے میں تو اس سے دسگونہ زیادہ زیادہ تھا کرتیزم ملا تھا پھر آپ کو اپنے کانشیس ہی بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کس مقصد سے فلم بنائی لوگ کہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آج یہ تو انساف پروجیکت تھا بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ بنا رہا تھا کہ اب آپ سکسیس کے بات بھور رہے جب تک بن رہی تھی سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں منا رہے ہو تمہارے کریر خاتم ہو جائے گا تو کسی لیویل پہ سیف پروجیکت نہیں ہے میں نے جس طرح پروجیکت نہیں ہے میں نے جس طرح پروجیکت نہیں ہے میں ہندیڈ پرسنٹ ہوں میں فیسٹو فیس بیٹ کے بات کر ساتا ہوں ایک ایک سین کی میں نے اتھینی ریسرچ کی اس کے بھی آپ تو محاصل دیتا ہوں میں نے کہا دیکھو ہے یہ تو نہیں پیوٹ کے سوچیں گے کہ ہر آدمی آکے تاریف کرے اور ہر آدمی کو رائٹ ہے کسی کو اچھا لگنے کا رائٹ ہے کسی کو نہیں it's okay we live in a country where I respect their opinion and they should respect my opinion yes of course آپ ناکپر میں پلے بڑے ہیں جی right آپ کی فادر پاکستان سے جب آپ کی فاملی آئی تو آگرا میں گئے پھر آگرا سے یہاں ہے I told you my father retired from آگرا I know and I have also lived in at least 12 cities and I'm a widely traveled person I love to travel جب میں آپ کی فلمیں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے شہر میں رہ چکے انسان کا ہی نظریہ ہو سکتا ہے تو انڈیا کے جو حالات ہیں وہ ہیں تو دراصل پورا 80% دہاتو اور چھوٹے شہروں میں ہی نہیں رہتا ہے غریبی میں رہتا ہے جہاں پہ نہ تو لگجوریز ہیں بس ایک خواب دیکھنے کی آزادی ہے اور آپ کے ایکسپرینسز جو آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں وہ وہ اکثر کالیج کے دنوں کے اس کے پہلے دنوں کے جہاں آپ نے وقت بتایا ہے ایک بار آپ کام شروع کرنا کر دو آپ لائف میں آپ کا کریئر شروع ہو گیا تو آپ کے ایکسپرینسز کم ہو جاتے ہیں بہت لیمیٹڈ رہتے ہیں لیمیٹڈ رہتے ہیں انفیکٹ میں اب جات سے یہ کہتے رہتا ہوں کہ یہ پٹارا کسی دن ختم ہونے لگے گا اب ہم کو سفر کرنا چاہیے سفر کرنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے سفر کرنا چاہیے باتیں کرنے چاہیے انٹرسٹنگ لوگوں سے تاکہ وہ ریفل ہوتا رہے کسی نے مجھ سے کہا کہ ارے آپ کی ہر فلم میں ایک پتا جی کا اینگل ہوتا ہے تو مجھے میں سنکے میں ایک سکنے کے ڈرہا میں نے کہا یہ میں وہیں ڈک کر رہا ہوں جہاں جو ہر اٹریکشن ہے شاہد وہیں ڈک کر رہا ہوں اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے چھوٹے شہروں میں ایکسپیرینسز وقت آپ کے باس زیادہ ہوتا ہے آپ جواند فیملیز میں رہ چکے ہوتے ہیں آپ کو آس پڑوس میں آپ کو پرمیشن نہیں لینے ہی کسی گھر جانے کے لئے کہانیاں ہاں زیادہ ملتی ہیں آپ کے فادر اب نہیں رہے دنیا میں لیکن وہ کہتے تھے میں پروڈیسر بنوں گا تم دریکٹر بننا آپ نے بہت ریسرچ کی اور ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ انجنیر بنو یا دکٹر بنو نہیں بن پائے تو بی کام کرو اتنے بھی مارک نہیں ہے تو آٹس کرو یہ ہوتا تھا تو انجنیرنگ کے لئے میں نے اپلائی کیا میرے ادمیشن نہیں ہوا تو بی کام جواند کر لیا پھر کسی نے کہا آپ کیا بی کام کر کے کہا کرو گے سے تو کچھ نہیں ہے چارٹر اکاونک میں جاؤ تو وہ میں نے کرنا شروع کیا فاندیشن کورس اور میں کلاس میں جاتا تھا وہ شام کو ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرو گے یا اج تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا دیویٹ نی سمجھ رہا تھا نہیں نہیں یہ اکاونٹ میں دیوٹ ہو گیا پھر یہ اکاونٹ میں دوسرا کریٹ ہو گیا تو اس نے اس کو دیئے تو اسکاونٹ میں اسے مجھے تو آپ تو منافع کما رہے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں موکہ بینڈٹ کیا ہوتا ہے بینڈٹ ہوتا ہے تو 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 میں بہت بور ہونے لگا اور میں نے کہا یہ تو نہیں کر پاؤں گا تو میں نے کہا اگزام کا نائمان لگا میں نے اگزام دوں گا فیل ہو جاؤں گا پھر مجھے داد پڑے گی ہاں تو میں نے کہا بھی ڈاد کو بول دینا چاہے ہمت کر کے سات دن تک میں سوچتا رہا کیسے بولوں کس وقت بولوں کب وہ اچھے موڈ میں ہوں گے تو مجھے تو ابھی بھی جگہ دکھائی دیتی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ لیٹرلی مجھے آنٹھ میں میں سے سٹیپس پر کھڑا تھا وہ نیچے کھڑے تھے اور میں نیچے یا کے ان سے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں اچھا نہیں من پاؤں گا انہوں نے ایک سیکنڈ کے مجھے دیکھا اور کہا تو ٹھیک ہے نا چھوڑو نہیں ہوتا کل سے آکے تم میرے ساتھ چلاتے تھے ٹاپیٹس بیشتے تھے آکے مجھے ساتھ کام کرو تو میں نے سا پاوز دیا میں نے کہا تو نہیں دو اگزام ٹھیک ہے کیوں تایم بیسٹ کر رہا ہے چھوڑنا کل سے آجا میں گیا چھت پہ ہم نے جا کے پتنگ اڑائی it was lit ایسا سنس اف ریلیف تھا کہ یار نہیں کرنا ہے کیا بات پھر اکلے ان سے میں لگ گیا ان کے ساتھ ٹاپیٹس بیشتے تھے اور اس کے وجہ سے مجھے وقت ملا ایک کالیج میں گروپ ملا جس کا دراما کرنا شروع کیا شام کھالی ہوتی تھی تو شام کو جا کے پلیس کرتے تھے وہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ بیٹر ہے انہوں نے کہا کہ آری آری تو میرے ساتھ کیوں ٹاپیٹس کر رہا ہے تو یہ اچھا کرتا ہے جا فلمنسوٹ جا اور آپ کی مادر پویٹ تھی اور تیچر تھی موم تو ہیں ابھی بھی وہ لکھتی رہتی ہیں دن بھر کچھ نہ کچھ دن بھر لکھتی رہتی ہیں کیا لکھتی ہیں مجھے چار لائنے سنائے کسی کا برددے ہوگا تو ان کے بارے میں کچھ کمال کی لائنے لکھ دیں گی پورانی میموری سے نکال کے کسی کا یہ ہوگا ان کے بھائی کا اس کا کوئی بھی ہوگا تو ہر اوکیشن میں دن ہی ویل رائٹ شیل رائٹر وہ لام بھی چھوڑی پوری ان کی لائف کی کچھ نکال کے اسے سب سے کیا بات شیلی صافت ہاتھ شیلی صافت ہاتھ جو عورتیں جن کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے اور جن کو گھر بھی سمالنا ہوتا ہے ان کے اوپر میں نے ایک شیر لکھا تھا پاؤگے کامیاب عورتیں کچھ اس عدا سے مسکراتی ہیں کہ ان کے دل کا اصل حال کبھی جاننا پاؤگے ارے کیا بات ہے کیا بات ہے تین کیو آپ پوٹے کرتی میں پتہ نہیں چنائی اور کچھ تو اچھل یہی پرابلم ہے عورتوں کی کہ وہ دول رسپونسبلٹی جیسے انہوں نے لے رکھی اپنے کربوں پر ایک طرف گھر اور ایک طرف دفتر آپ کی ماں نے بھی لی ہوگی درسل اور وہی لائف دیکھ کر آپ شاید آپ کے فیمیل کیاریکٹرز نکلے ہیں نہیں موم سکول ٹیچر تھی پر پھر انہوں نے چھوڑ دیا وہ بہت ہومیوپیتھی میں بہت انوال ہو گئی اور موم کام سام بہت ایڈوکیٹی آپ کے فیادر نے سیلے شایدی بھی کی ان سے بہت آپ تو بہت رسرچ کرتے ہیں بہت بہت انسپائرنگ چلاتے تھے وہ پاکستان سے پارٹیشن کا ٹائم آیا وہ ایک پارٹیشن کا ٹائم آیا پھر ناکپور آگیا پھر انہوں نے ٹائپریٹرز نئی چیزیں نئی دیوان کسی نے کہ یہ نیا بزنس یہ بہت چلے گا تو انہوں نے کہیں سیلونوں لے کے دو ٹائپریٹر خریدے اور منیمم ریکوائرمنٹ تھا چار ٹائپریٹر فیکشن کے لے تو ہم دو ٹائپریٹر رکھتے ہیں اور ان کے covers جو ہوتے ہیں تو دو metal covers رکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے چاہرہ ہے کیا بات ہے تو کھرون ٹائپریٹرز شروع گیا تو my mom was a student she came used to come to learn ٹائپریٹر اور I think وہاں dad کوشک ہو گیا oh nice but then he approached his family and then one day he told me he says you know why i married a mom because ہم جس محول سے ہمارے education نہیں تھی وہ night school جاکر انہوں نے اپنے 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 کیا کیا تو I wanted to marry into an educated family so that my children are ہمارا منتی اول ان کا بڑھے کیا بات ہے thank you so much thank you so ہمارا 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 ہمارا